وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں ان کے ہونے سے ہے سب کا نام و نشان یہ زمین آسمان یہ مکالہ مکان سارے ان کے مکان وہ کہاں میں کہاں رحمتے ہو جہاں نیر دلے تصم صالح موزومتا وہ کہاں میں کہاں حق بشیرا و نذیرا صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت بان اول المسلمین و قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر لن ينال اللہ لعومها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منكم و قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم انا ابن ذبیحی صدق اللہ مولانا العلي العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد و على آل محمد كما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم اللہم بارک على محمد و على آل محمد كما بارک على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید ریکارڈن عبدستار صاحب برائے جی ایم سی گزشتہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا مسیبت میں پریشانی میں آدمی دگمگا جاتا ہے فسل جاتا ہے کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کم ہی کس بات کی مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے امتحان سے بچائے ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں ہمارا پرچہ پہلے ہی بلکل صافت امتحان کیا دیں گے یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آزمائشوں میں امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے نبی فسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے چونکہ نبی خدا کا براہ راست اندہ ہوتا ہے اس بنا پر انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف ازمائشیں آئیں مختلف امتحان آئے خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا اس پر بھی کبھی گھمن نہیں کیا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے ماف کر دے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے نبی کی اس کا اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش وہاں گھر میں ہوئی وطن میں ہوئی چخاں میں ہوئی فلسطین میں ہوئی مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے حسیار ہوئے بچے کی عمر جب تقریباً آٹھ سال کی ہے ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے محبوب ہوتا ہے خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی پھر محبوبیت لوٹ کے آئی اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے فرمایا نہیں نہیں اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہونا ذلہجہ کا مہینہ ہے یہی مہینہ ساتوی تاریخ کو خواب دیکھا ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو سو اونٹ زبا کر دیئے صبح اٹھ کر سو اونٹ زبا کیے آٹھویں رات کو پھر خواب دیکھا میری راہ میں کوئی صدقہ کرو پھر سو اونٹ زبا کیے اور غربہ میں تقسیم کر دیئے ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میعہ نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرگی پہ تو آئی جاتے ہیں جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے بچہ بیمار ہے پریشانی ہے کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو زیادہ سے زیادہ ہم مرگے پہ دوڑتے ہیں کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی صدقہ صرف اللہ کی اور کوئی نہیں یہ زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں مگر یہ خلیل ہے جو ایک عمر پر سو اونٹ زبا کر رہا ہے دوسری رات تو خواب دیکھا تو پھر بھی سو اونٹ قرمان کر دیئے نموی رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سم سے زیادہ محبوب ہو سم سے زیادہ جو شہ مرغوب ہے اس کی قربان نہیں مانگتا ہوں بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارہ نہیں ہے اس کی قربان نہیں مانگی جا رہی ہے صبح ہوئی حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ نیلا دولاد تیاری کر دو بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی نئے کپڑے پہنائے غسل کرایا تیار کر کے اببہ کے ساتھ کر دیا چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے شانِ نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداست نہ کر سکے قرآنِ کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی عدرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کل انہ صلاتی و نسو کی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو فرما دو سمجھا دو لوگوں کو بتا دو آگا کر دو انہ صلاتی و نسو کی میری نماز بھی میری قربانی بھی چلو ہم نے مال لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لئے ہو جائیں گی باقی اللہ میاں کے لئے نہیں فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے قرآنِ کریم میں لوگ پڑھتے جائیں قیامت تک خبردار ہوتے جائیں وما ہیایا وما ماتی اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے میرے لب بھی اگر ہی لیں گے تو اسی ذات کے لئے میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لئے میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لئے میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لئے وما ہیایا وما ماتی او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لئے ہے چلو جی نماز بھی اللہ کے لئے قربانی بھی اللہ کے لئے آپ کے زندگی بھی اللہ کے لئے آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لئے لیکن کچھ نہ کچھ تو بیج میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لئے کیا کریں گے مزار والوں کے لئے کیا کریں گے قبرستان والوں کے لئے کیا کریں گے فرمایا لا شریک اللہ اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے مجھے عمر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا فرما برداری کی ابتداء تو مجھ سے ہونی ہے اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا قربانی اللہ کے لئے کرنی نماز اللہ کے لئے پڑھنی زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لئے فرمایا میرے دادا خلیل نے خدا مند کریم کے حکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا نموی رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو وہ چیز لاہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو پیاری ہو صبح اٹھ کرے ہوئے تیاری کر لی سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربان نہیں مانگی ہے اور بات کوئی نہیں اہلیہ کو نہیں بتایا عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے گھبران نہ جائے اسی کو حفیظ کہتا اٹھا مرسل اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور قبر لے کر پہے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر رسی اور چھوری تیار کر رکھی ہے خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام کی انگلی عبراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پیر کر حضرت آجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہے تھوڑی دور گئے ہوں گے شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو تو پھر تو بہت اوچا مقام بن جائے گا انسان کا شیطان آیا حضرت آجرہ کے پاس آیا بزرگوں والی شکل بنا کے آیا شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے کر اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت آجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہا ہے علیہ السلام فرمانے لگی اپنے اببہ کے ساتھ گئے ہیں کہاں لے گئے کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کر چلا ہوں کہنے لگا ملانے نہیں گئے کیا اور زبا کرنے گئے ہیں آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو زبا کیا ہے کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھوری چلا دے شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے مگر یہ مسلمان ہے موت کی فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے مسلمان نے کبھی بولا ہی نہیں چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام چھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ دھوکہ نکھا سکتا ہے وہ علیم بزاد صدور ہے فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے خدا مند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں لا یقرنک تقلب الذین کفروا فی البلاہاد شیطان کہنے لگا حاجرہ خلیل مجبور ہے کہے کہ مجبوری آگئی کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربان نہیں مانگی ہے خدا مند کریم نے قربان نہیں مانگی خلیل چھوڑی اور رستی ساتھ لے کے گئے حضرت حاجرہ رونے لگی اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو زبا کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے رب اکبر کی قسم جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھوڑی چلاتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی اوہ میرے خلیل آپ قربان نہیں کرتے بچے کو زبا کرتے کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی میں اس مالک کائنات کے عمر کے سامنے سربا سجود ہوں میں سر جھکاتی ہوں اور یہ تو ایک اسماعیل ہے میرے ہزاروں اسماعیلوں رب جل جلال قربان نہیں مانگے اوہ مالک کائنات تیری جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری علوہیت کی قسم میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں مجھے کوئی پروہ نہیں میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے تجھے رازی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے تیری مرضی یہ اولاد میری نہیں تیری ہے میرے پاس تو یہ امانت ہے جب چاہے تو لے لے میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں یہ ہے تیری عطا کردہ شیطان کہنے لگا حاجرہ کو سوچ لے وقت ہے ابھی کچھ رونا دھونا شروع کر دیں پیچھے چلی جا راستہ میں بتا دوں گا جا کے چھڑھا لاؤ تیرا لخت جگر ہے تیرا نور نظر ہے کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا جمیل ہے شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے اس کو زبا کرنا کوئی عقل مندی نہیں فرمانے لگی بس کر لائین بس کر لائین اپنی قالو کی لبی میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی میری قربانی مانگے میں زبا ہونے کو تیار ہوں بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں بڑی کوشش کی شیطان نورغ لانے کی اور بڑے نقاط ہیں ان ایک ایک چیز میں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں فسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچھی ہوتی ہے عورت کی وجہ سے بڑے بڑے فسل جاتے ہیں مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحدانیت پر اللہ کے مشکل کشاہ ہونے پر اللہ کے حاجت رواہ ہونے پر اللہ کے نظر نیاز کا حق دار ہونے پر مرد کا یقین ہوتا ہے لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بچارہ جھگ جھگ کر ساتھ لگ جاتا ہے کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپائی کا مسئلہ نیرہ دھوکہ ہے لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا میں جاؤں گی فلان گئی ہے فلان بھی گئی ہے فلان فلان اچھے اچھے حاجی اچھے اچھے نمازی اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی تجربہ آئی عورت جدر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی اس کا بیٹا ہے اس کا نور نظر ہے اس کا لفت جگر ہے یہاں صبح آئے گی ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسید جائے گا تو بات بنے گی حضرت حاجرہ کو فسلانے کی کوشش کی امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا شیطان کے مو پر وہ مٹی ماری قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑی عورت ہے تھر تھر کام پر رہی ہے تقریباً ستر سال عمر ہے ستر سال مکہ والوں کو شرم نہ آئی ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں کس ماہی پر ظلم ڈھا رہے ہیں پکڑ کے لائے تو نبی کا کلمہ پڑتی ہے اجنے کا پڑتی نہیں خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں میرے دل میں وہی بستے ہیں میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ ہی کٹھا ہو گیا سمیہ آباد آجا اپنے بڑھے پہ پھر طرز کھا میں تجھے چھوڑ دوں گا کہنے لگی کیوں کیا میرا قصور کیا ہے میری خطہ بتاؤ میرا جرم بتاؤ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا جرم نہیں کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں زمین میں زمہ میں مقی میں مقام میں آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں سمندروں میں عرش عظیم پہ ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں کہتی ہو نا فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے کبھی سے مر گئے دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو میر تو تو کہہ لیتے ہیں نا مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا یہ سمیہ مجبور نہیں کافروں کی حکومت ہے کافروں کا شہر ہے کافروں کی برادری ہے سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے ایک ستر سال کی بڑی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمعی کھڑی ہے دھکا دیا جاتا ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اپنی ایمان کا سودھا نہیں کرتی بلاخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا باد آجا حضرت سمیہ کہنے لگی اوک کمین ہے چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے تو مجھ سے یہ امید نہ رکھے میری کمزوری کو نہ دیکھ میرے بڑھے پے کو نہ دیکھ میری ضعیفی اور نہ توانی کو نہ دیکھ بلکہ میرے ایمان کو دیکھ یہ مکہ کے پہار اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں رب زلجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آسکتا نہیں لاسکتا کوئی فرق سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیئے مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودھا نہ کیا ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے عصار و حمدردی و قربانی کا سبق اموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الازحاب بکر عید حضرت حاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی کہنے لگا بیٹا کہاں چلے کہ اببا کی ساتھ جا رہا ہوں کئی لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس نے کہا زبا کریں گے انہوں نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی زبا کیا کہ نہیں کیا تو نہیں پھر مجبور ہوا یہ مجبور ہے اللہ پاک کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کمیل نے گفا ہو جا تو تو شیطان ہے مجھے ورغلانے آیا ہے مجھے فسلانے کے لیے آیا مجھے بہکانے کے لیے کہاں میرا مقدر اللہ کا نام میرے گلے پہ چھوڑی چلے میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں میرا مقدر کہاں پروردگار عالم میری قربان نہیں مانگے اور مجھے زبا کیا جائے وہاں سے بھی اپنا سمبو لے کر کے واپس ہوا حضرت آجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری وہاں سے غیب ہو گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا اکل کرو ہوش کرو برہ پہ کی اولاد ہے اکلوتا بیٹا ہے کتنا خوبصورت نور نظر ہے کتنا حسین لخت جگر ہے اور سو اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھوڑی نہیں چلا کرتے یہ کوئی دینداری نہیں ہے تو بہت برا عمل ہے خواب کی بات ہے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یوں ہی اپنی بچے کو زا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا دیکھو حسین کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی وہ کتنا حسین ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریہ ماری شیطان مجھے بہکانے آیا ہے میرا کمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے کنکریہ پھیک کے ماری وہاں سے بھی غیب ہو گیا بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا اگر یہ قرمانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے چاہیں گے اللہ جلے شان ہو کو راضی کر کے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے منا میں تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے جو خدا مند کریم کا عمر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھو تو سہی ان کی کیا فراست ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری اور میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں نے ایک سپنا دیکھا ہے میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے خدا مند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں تیری کیا سلائے کت پاڑی پر سے دیا باز اسماعیل در آؤ یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ یا بنی انی اراف المنام انی ادبہو کا فنظر مادہ ترہا او میرے بیٹے میں ایک سلا مانگتا ہوں اے کہ تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیری سلا لیتا ہوں تیری اس میں کیا رضا ہے پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زباہ کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں اللہ کا عمر ہے اللہ کا فیصلہ ہے خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے میں اللہ کے نام پر تجھے زباہ کر رہا ہوں اس لئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زباہ کیا کرو زیادہ سواب ہے یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر الہی میں اس قابل کہا کہ قربانی دوں یہ تیری قریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی قبول فرما سب اللہ باق کی طرف سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی مشورہ طلب فرمایا بیٹا کون سا کم تھا پیغمبر کی اولاد ہے پیغمبر ہے اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے پالش کی جا رہی ہے قربانی در قربانی قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے مشورہ مانگا فوراً بول اٹھا بیٹا قابل اگر 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 میرے اببار جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے جو عمر ملا ہے جو فیصلہ ملا ہے جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزریں آپ رہی میری بات ستہ جی دونی انشاءاللہ من اس قابرین فرمایا او میرے ابباجل مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا میں دوڑ جاؤں گا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا ستہ جی دونی انشاءاللہ اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا قلب پھٹ جاتے اس چملے سے پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے خلیل کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام ہے پھر یوں کہہ سکتا تھا ستہ جی دونی اللہ من اس قابرین مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاحب بات کی فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں زبا ہونا میرے اختیار نہیں زبا کرنا میرے اببہ کے اختیار نہیں انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی اور ہوتار ایسا موقع آجاتا ہے اببہ جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ میں آپ کے اولاد نہیں ہوں مجھ سے آپ کوئی ایسی تو وہ کنا رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں پیغمبرانہ کلام ہے نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے کہہ فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من اس خابرین اور میرے اببہ جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے برداست کرنے والوں میں سے پاؤ گے بات تیہ ہوگی سبحان اللہ پیغمبر کی فراست تو دیکھو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لے گا اببہ جان میری دو تین تجویزیں ہیں میرے دو تین پروگرام ہیں اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے اور وہ یہ ہے میں لخت جگر ہوں میں نورِ نظر ہوں آم میرے پگر ہے میں بیٹا ہوں آب آپ ہے میں آپ کے زمیر کی آواز ہوں میں آپ کے دل کی گھرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں آم مجھے جب زبا کریں گے میری صورت بگنے گی کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں اور میرے اببہ میری ایک تجویز ہے فلمہ اسلامہ وطلہ للجبین میرے اببہ مجھے اوندھا لٹا لینا سیدھا نہ لٹائیو تاکہ آپ میرا چیرہ بگڑتا ہوا جب گلہ کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں بے دریگ آپ چھوڑی چلا دیں بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھوڑی چلا سکو بہت اچھا بیٹے اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی لوگو ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں ماف کر دے تو بہت بڑی بات ہے بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے فرمانے لگے میرے اببہ میرے ہاتھ پیروں میں رسیبال دینا اللہ کے نام پہ زبا ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکو ہلے نہ پاؤں میرے ہاتھ پاؤں نہ آرے آر جائیں عزب بھی ہے میرے اببہ میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے کہیں آپ کی بیعت بھی مجھے مار نہ ڈالے گی وہ زبا ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں فرمایا ہے مجھے آپ اوندھا لٹائیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندی جیے گا میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے اللہ کے نام پہ زبا ہونے لگا ہوں مان لی گئی بات ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں تیاری ہوئی تیار ہیں دونوں اس لیے کہتا ہے ہوئے تیار ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا چھوڑی اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا اسماعیل علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام پکڑ دے نہیں گئے وہ دوڑتے نہیں پھرے ادھر انہوں نے چھوڑی تیار کی ادھر آواز دی اسماعیل آہ اللہ کے نام پہ زبا ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام عبراہ کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے کوئی ایسی بات نہیں عبراہ کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی اب میرا بیٹا زبا ہو جائے گا لگتے جگر رخصت ہو جائے گا کسی بیٹا کہہ کے بلاؤں گا مجھے کون عبراہ کہہ کر کے بلائے کرے گا یہ تمام چیزیں رخصت ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے دونوں خوش ہیں اللہ راضی ہو جائے بلکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے پچھاڑا آرک گھٹنا سینے معصوم پر رکھا چوری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو ہلکوں پر رکھا سینے پہ گھٹنا رکھ لیا گلے پہ ہاتھ رکھ لیا آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کحرام مچ گیا اے پروردگار اوہ بینیازاتی یہ کیا بننے والا ہے یہ کیا ہونے لگا ہے ہم نے اس قسم کا ماجرہ آج تک نہیں سنا آج تک نہیں دیکھا تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر زبا ہونے لگیں گے یہ زبا ہو رہا ہے ادھر پروردگار آلم کی طرف سے آواز آئی اور چوری خبردار اگر ایک بال بھی کٹا خبردار اگر بال کٹا جہانم میں جلنا پڑے گا چوری چلا رہے ہیں چوری چلتی ہے کٹتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاو میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے میرے ہاتھوں کو کھون لگا نہیں میں انتظار کر رہا ہوں واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں فرمایا واہ ذرا ٹھہرو شید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہی لا مسئلہ منظور نہیں مجھے سیدھا لٹاؤ آپ اپنی پٹی کھول دو شاید مالی کے کائنات کو یوں منظورو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چوری بھی چلے بیٹا باپ کو ٹڑپتے ہوئے دیکھیں بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھیں چوری بھی چلے نظر بھی ملے محبت بھی مچ لے ارمان بھی نکلے شاید یہ منظورو اسماعید علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی شاید اللہ کو یوں منظورو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جاہن دے دے چوری چل رہی ہے کاٹتی نہیں ہے کاٹے کیسے عمر الہی جو نہیں خدا نے جو منع کر دیا وہ چوری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی آج میں اور تُو ہیں جو اللہ کے عمر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں اسماعید علیہ السلام پوچھتے ہیں اببا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی اببا دل سے چھوڑی چلاؤ کہی اللہ میں نراد نہ ہو جائے میرے گلے کو رگر مارو میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں حرمانے لگے اببا جان ایک ترقیب اور میری سمجھ میں آئی چوری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو چوری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو اس طرح سے زباہ ہو جاؤں گا ادھر اللہ پاک نے چوری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگٹہ بھی کاتا ہے تجھے کیا معلوم ہے چوری کی شامت آگئی اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی کہاں جائے کس طرح پہ کرے اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے ادھر اللہ میں حکم دے رکھا ہے او چوری اگر ایک رونگٹہ بھی کات دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل زبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا چاہتا ہوں چھوڑی بڑی مجبور ہے نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے تھوڑا سا راستہ لکڑی کی دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹہ نہ کاتا پریشان ہے ہوا کیا اتنے دیر میں دیمتے کیا ہیں آسمان کی طرف سے دنبہ آکے پڑا اور آباد آئی یہ جنت کا رہنے والا دنبہ اس کی قربانی دو آباد آتی ہے وَنَا دَيْنَاہُ اَيَّا عِبْرَاہِم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اوہ میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں بدلہ دیا کرتے ہیں وَفَدَيْنَاہُ یہ بہت بڑا امتیان تھا اللہ میاں فرماتے ہیں اوہ میرے خلیل تو امتیان میں پاس ہے بعضے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں چھوٹی چھاری چلے گی میرا کٹے بٹے گا کچھ نہیں اور عبراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہنی میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا یوں ہی دکھاوا ہے پھر یہ امتیان کیا ہوا پھر یہ رضاِ خداوندی کیا ہوئی یہ تو ڈراما بن گیا مزا تو تب ہے حاضرہ کو پتا نہ ہو اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو عبراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے اور بعد میں اطلاع ملی فرمایا اے میرے خلیل اِنَّا قَدَالِكَ نَجِزِلْ مُحْسِنِينَ عام میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں اور فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائز کروں گا وہ قربانی بکرے کی دیں گے دمبے کی دیں گے گائے کی دیں گے اونٹ کی دیں گے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچا اور بیٹا زبا کرنے پر عطا فرما رہے ہیں حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آب کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ زبا کیا کرتے تھے اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں کیسا نبی عطا ہوا کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو جو ہمارے من کو بھاتا ہو اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا لنگڑا نہ ہو کانوں سے بچہ نہ ہو بے سنگا نہ ہو کمزور دبلہ نہ ہو خوبصورت حسین جانور ہو طاقتور ہو علماء اکرام نے لکھا ارشاد فرما احمد دنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات پیسے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا دلوار سے تیز ہوگی بال سے باریک ہوگی جہنلم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے ارشاد فرمایا مدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو بہت بڑا عجر بہت بڑا انام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفیل آپ کو ملی ہے عید والے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر تین دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدم میسر نہ آئے تو گڑ بڑ نہ کریں یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے پریشان ہے افراتفری کا زمانہ ہے اس لئے اللہ میاں علم الغیب وہ جانتا تھا ایک وقت آیا گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے کسائی کم ہو جائیں گے اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا آپ یقین کریں ہزار روپے سے کم نہ کسائی مانگتا کہتا جتنے کا جانوار اتنے ہی کم ہے یا مجھے سبا کر لے یا جانوار کو کر لے شکرہ تین دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی ورنہ بابا توبہ میری توبہ میری پچھو ہی نا اللہ میاں علم الغیب ہے وہ جانتا ہے فرما اس مشکل سے بچنے کے لیے تین دن قربانی کے صحیح ہیں پہلے دن کرو دوسرے دن کرو تیسرے دن کرو اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو تیرا پالا ہوا جانوار تیرے من کو بھایا ہوا جانوار جب زبا ہوگا ادھر خون بہے گا فرمایا اوہ میرے بندے میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے ادھر میں قبول کر لیتا ولیکن آلہو تقویٰ منکم میں تو تیرے دل کا تقویٰ دیکھتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے اب بتلائیے یہ تو کوئی تقویٰ نہیں نا حرام کی پیسوں سے اگر جانوار خریدہ یا رشوت وہی منگوا لیا افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں اگر میاں ذرا ہے دو بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے ان نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا تم بکرے تو لاؤ یہ قربانی ہو رہی ہے جوے کا پیسہ رشوت کا پیسہ ملاوٹ کا پیسہ اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے ایک لاکھ قربانی کرو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو ہر اس آدمی پہ قربانی فرد اور واجب ہے جو باون تول چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال یہ نصاب ہے قربانی کا تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبید بھی ہے صل اللہ علیہ وسلم باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے تین حصے کریں ایک اپنے لیے ایک عزیز و اقربار رشتداروں کے لیے ایک غربار مسکین کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے جس کے یہاں ہم دینے چلے وہ ہی ہمارے یہاں لارہے ہیں کئی مرتبہ راستے میں یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے ہاں پھوپی ہم تمہارے گھر چلے ہیں غریب کے یہاں کون جائے جو بیوہ جو غریب مسئیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے ویٹی ہے اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی خال کا ہے آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نئی پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی آلکس کے مارے خون میں بڑی ہوئی خال پڑی ہے وہ کرنے والے نہیں کہہ دیا شیخ جی آدینی ہے کہ جی آخری آسے اور کا رکھنی آسے کی کرنگے اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا اور میں نے کی پتا میری تو کریانے دی دکان کھلا دا پاتے ہیں نہیں پتا آفانو جی پندرہ روپی ہے آ چلو جی کیڑا لے کے جاوے ہی تھے کپڑے چنگے بیلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھیرے وہ پندرہ میں لے گیا پیسٹ کی چیز تھی تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناز کر دیا مستحق تک پہنچاؤ اپنے محلے میں غریب کو دو خود دیکھے آؤ بیوہ کو دو اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے باٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے مسئلے سمجھا کرو شریعت کے مسئلہ سو روپیے میں تم نے کھال بیچی تو جو سو روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملایا وہ دس دس کے تھے آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی سو کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا جائد نہیں فرمایا وہ ہی دو جو بدلے میں ملے بڑا پریز ہے اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا ہمیں پتا چلا ہمارے پاس بکرے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے ہم نے کہا چلو بھئی بلا وارس بے غریب کہاں کا ہے مچارہ فوت ہو گیا مر گیا کفن ڈال دیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگی جائز نہیں قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا مسجد میں نہیں خرط کیا جا سکتے تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیا جا سکتے سید کو دینا جائز نہیں قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں ہاں ویسے ڈھکا مار کے سید کھالے تو کوئی عرج نہیں فرمایا یہ غریب تالبلموں کا حق ہے مساکین کا حق ہے بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو تالبلم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے اور آخری بات کہہ دوں جس کا دل چاہے جس کا مجھ پر اعتماد ہو جس کا مجھ پر سو فیصد یقین ہو ہمارا بھی آئے قرآن کریم کا مدرسہ ہے دو استاد پڑھاتے ہیں الحمدللہ بچے بھی ہیں وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے ہم منگوا لیں گے مزبزب والا بندہ بلکل نہ دے جس کے دل میں یہ بات ہو کہ کاری حنیف نے کھانے کے ڈنگ بنائے ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں کبھی میں کئی چندے مانگنے نہیں گیا اور دیکھ لو بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں یہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اس لیے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے ورنہ اور ادارے ہیں مدارس ہیں وہاں دے میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا اور تکبیر آتے تشریق بڑا واجب مسئلہ ہے عورتیں بھی بھول جاتی ہیں مرد بھی بھول جاتے ہیں گھروں میں جا کر کے بتانا دیکھو سال بر میں تکبیر آئی ہیں جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا نمی تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی ہے عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے یاد کراؤ گروالیوں کو تمہاری یہ منشاہ تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب نے دردن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا اندن بنے اس بات سے بچاؤ ان غریب ہوں گے واجب ہے اگر نہیں پڑا تو عورت اور مرد گناہ گار ہوں گے ہر فرض نماز کے بعد نمی تاریخ کی فجر سے لے کر تیرہی تاریخ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی عورت نے آہستہ پڑھنی تکبیر آہستہ پڑھیں لڑنے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر ہاں ہاں تکبیر اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے تیری آواز نہ کوئی سننے پائے جو تپیننے کے لئے بے شک چونک بزار میں رگڑ کھاتی پھرے دیکھو اللہ کی زکتت تیری زبان ہو میرا نام ہو آہستہ لے کبھی کوئی بدماز تیری آواز پر مست نہ ہو جائے تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے تیری بیغم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے تو یہ تکبیر آتے تشریخ ہے یہ قربانی ہے اپنی طرف سے کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو جس کی طرف سے چاہو کرو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز نو بجے سوہ نو بجے کھڑی ہو جائے گی آٹھ بجے بیان شروع ہو جائے گا جو آدم میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ آٹھ بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے آخری بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ابتدان قصدن ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا جیل گیا کتنی مرتبہ مقدموں میں فسا کتنی مرتبہ انکواری ہوئی میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو نو مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی عیت نہ بدلی اس کے پہننے کا چوتا نہ بدلا اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے اس کا مزاج نہ بدلا اس کے حالات نہ بدلے وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور کس سفر میں اللہ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا تواف تو کر اب فرشتہ تواف کرتا ہے فرشتہ تلبیہ پڑتا ہے اللہم اللہم لبیگ فرشتہ پڑتا ہے پھر مدینے جاتا ہے پھر وہ فرشتہ منا جاتا ہے پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے جو کام حاجی کے ذمہ تھے فرمایا وہ فرشتے بندہ میرا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے لبائک اللہم اللبائک کہتا ہوا گھر سے نکلا میرے حاضری کے لیے موت تو میں نے دی اس کا تو پروگرام نہ تھا اب اس کے تمام کام جو ہے حاج کے وہ تو پورے کر اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کے طرف سے فرشتہ حاج کیا کرے تو اب ایسے آدمی کہاں پیدا ہوں گے اندھیر ہی اندھیر ہے ناقابل اطلاف نقصان ہے جو دین کا بھی اور دنیا کا بھی امام ہو شہست میں مذہب میں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے